تو نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل ماسٹر جی پہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کی کیوں آپ لوگ ابھی تک اپنے پرانے سکھے اور نوٹوں کو بیچ نہیں پائے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب پر بتایا جانے والے کافی سارے طریقوں کو ٹرائی کیا ہوگا لیکن شاید یہ آپ اب تک کوئی اپنا سکھا یا نوٹ بیچ پائیں ہوں گے تو آپ لوگ کہاں پر گلتی کر رہے ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے پرانے سکھے اور نوٹوں کو بیچنے کے لیے تو وہ سبھی ضروری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں جن کو فالو کر کے آپ بھی آسانی سے اپنے پرانے سکھے اور نوٹوں کو بیچ پائیں گے تو اگر اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ دوستو آپ کے ایک لائک اور ایک اچھے کمنٹ سے مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملتا ہے آپ لوگوں کے لیے آگے بھی ایسے ہی ویڈیوز بناتے رہنے کے لیے وہیں سبسکرائب کرنے سے آگے چل کر آپ کا ہی فائدہ ہوگا کیونکہ ہم یہاں پر لاتے ہیں بھارتی سکھے اور نوٹوں سے جڑی ہوئی صرف سچی جانکاریاں تو بینہ کوئی ٹائم ویشٹ کیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو دوستو یہاں پر میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا ہو سکے تو آپ اس کا جواب مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو سکھے اور نوٹ اب تک کلیکٹ کیے ہیں ان کو جمع کرنے کا ریزن کیا ہے کیا آپ لوگ صرف ان کو اس لیے جمع کرنے کی آگے چل کر وہ آپ لوگوں کو لاکھوں روپے دے سکیں یا پھر آپ کو سچ میں پرانے سکھے اور نوٹوں کو جمع کرنے کا شوق ہے تو اگر آپ پرانے سکھے اور نوٹوں کو اپنی ہوبی کے لیے جمع کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سمجھانے کی مجھے ضرورت ہے لیکن وہ لوگ جو ان کو صرف پیسے کمانے کے لیے جمع کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میری ایک سلاح ہے کی صرف چلر جمع کرنا کوائن کلیکشن نہیں ہوتا بلکہ آپ کو پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کی کون سے سکھیا نوٹ کیمتی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو صحیح جانکاری کی ضرورت ہے اور اگر آپ یوٹیوب پر صرف ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں جن میں صرف بیچنے کی باتیں کی جاتی ہیں تو آپ شاید غلط ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ تو یوٹیوب پر سیکڑوں کی تعداد میں فیک چینلز بن چکے ہیں جو کی کیول بیچنے کی باتیں کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کومن سکھے اور نوٹوں کی قیمتیں لاکھوں میں بتا کر آپ کو جھوٹے سپنے دکھائے جاتے ہیں لیکن ان کا صرف مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ویو لاکر خود پیسے کمانا تو اگر آپ سیکیور نوٹوں سے سچ میں پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو صحیح جانکاری کی طرف جاننا ہوگا اور انڈین کوائنس اور نوٹ سے جڑی ہوئی کافی سارے جانکاریاں تو آپ کو ہمارے ہی چینل سے مل جائیں گی لیکن اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پر کافی سارے لوگ ہیں جو کی اچھا کام کر رہے ہیں تو فیک کانٹینٹ بنانے والے چینل سے تھوڑا دوری بنائیں اور صحیح چینلز کو ہی فالو کریں تو سب سے پہلے تو آپ کو خود ہی صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھنا ہوگا اور یہ بات میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی غلط جانکاری دی ہے تو آپ اسے دوسرے چینل کی ویڈیو سے کراس چیک بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہوئی صرف یوٹیوب کی بات لیکن صحیح جانکاری پانے کے اور بھی کافی سارے سورسز ہیں جیسے کہ آپ بکس خرید سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل کی مدد سے بھی کافی کچھ سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں کوئین ایگزیویشنز میں وہاں سے بھی آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملے گا تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سکھے اور نوٹوں کو بیچنے سے پہلے آپ کو کیا کیا جانکاریاں پتا ہونی چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو خود یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سکھے کی کیا قیمت ہے کیونکہ قیمتیں بھی کنڈیشن کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن کافی سارے لوگوں کو تو اب تک یہ ہی نہیں پتا ہے کہ ان کے پاس پڑے ہوئے سکھے لاکھوں اور کروڑوں کی قیمت نہیں رکھتے ہیں کافی سارے لوگ فیک اور فرضی ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر یہ مان چکے ہیں کہ ان کے پاس پڑے ہوئے کامن سکھے اور نوٹوں کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل بھی میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا تو یہاں پر میں آپ کو ایک میل دکھانا چاہوں گا اس میل میں مجھے کسی نے ایک روپے کا کنگ جارج ففت کا سکھا بھیجا ہے جس کا ایر ہے 1916 اور یہ اس سکھے کو مجھے بیچنا چاہتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ what is your price تو ان کا جو جواب آیا ہے وہ ہے 5 لاکھ اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ ایک روپے کے اس سکھے کی اس کنڈیشن میں جو قیمت ہوگی وہ ہوگی لگ بگ 700 سے 800 روپے کے بیچ میں کیونکہ یہ سکھا ایک کامن کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے تو اس اگزامپل سے آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ان کے پاس 100 سال پرانا کوئی سکھا ہے تو وہ لاکھوں روپے کی قیمت رکھتا ہوگا مگر دوستو یہ ہے آپ لوگوں کا سب سے بڑا بھرم کہ سکھے اور نوٹ صرف پرانے ہونے سے قیمتی ہو جاتے ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کافی سارے ایسے نئے سکھے بھی ہیں جو آج کے سمجھ میں کافی زیادہ قیمتی ہیں اور ایسے بھی ہزاروں طرح کے سکھے ہیں جو کہ ہزاروں سال پرانے ہونے کے بعد بھی 100-200 روپے میں بکتے ہیں لیکن دوستو پرانے سکھے اور نوٹوں کی قیمتیں اس بات پر بڑھتی ہیں کہ آج کے سمجھ میں وہ سکھے کتنے بچے ہیں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سمجھ میں کوئی سکھا کافی زیادہ تعداد میں بنا ہو لیکن اب وہ سکھے اتنے زیادہ نہیں بچے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ہی سکھا کافی کم تعداد میں بنا ہو جس کی وجہ سے بھی اس کی قیمت کافی زیادہ ہو سکتی ہے تو اپنے سکھے اور نوٹوں کی صحیح قیمت جاننے کے بعد بات آتی ہے کنڈیشن کی کیونکہ کی قیمت پر جو چیز سب سے زیادہ اثر کرتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے سکھے نوٹ کی کنڈیشن تو اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو دھیان سے دیکھتے ہوں گے تو میں کسی بھی سکھے کی قیمت بتانے سے پہلے اس کی کنڈیشن کا ذکر بھی ضرور کرتا ہوں جیسے کہ میں زیادہ تر قیمتیں صرف یونسی کنڈیشن کی ہی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کی میکسیمم ویلیو ہے اور جتنی بھی کنڈیشن کم اچھی ہوگی اتنی ہی قیمت بھی گھٹتی جائے گی تو ایکزامپل کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیمان لیجئے کہ 1982 کا یہ سکھے یونسی کنڈیشن میں بکتا ہے لگ بگ 40,000 روپے میں لیکن دوستو اگر اس کی کنڈیشن ہو ایکسٹرا فائن تو یہ قیمت گھٹ کر 25,000 تک جا سکتی ہے اور وہیں ویری فائن یا فائن کنڈیشن میں اس سکھے کی قیمت 15,000 یا 10,000 بھی ہو سکتی ہے تو قیمتیں کنڈیشن پر بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں تو اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ آپ نے سکھے اور نوٹوں کو کلیکٹ تو کر لیا ہے لیکن کیا آپ نے ان کو صحیح طریقے سے پریزرو کیا ہے یعنی کیا آپ نے ان کو صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے یا نہیں کیونکہ دوستو سکھے اور نوٹوں کو صحیح طریقے سے پریزرو نہ کرنے سے آپ ان کی قیمتوں کو گھٹا بھی سکتے ہیں مان لیجی آپ کو کومن سرکولیشن سے ہی مل جاتا ہے ایک ایسا چمچماتا ہوا نوٹ جس کا سیریل لنبر ہو ڈبل 786 تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کو رکھنے کا صحیح طریقہ نہ پتا ہو اور آپ اس نوٹ کو موڑ کر اپنی پرس میں رکھ لیں تو ایسے مڑے ہوئے نوٹوں کی قیمتیں کافی زیادہ گھٹ سکتی ہیں تو آپ کو ان کو رکھنا چاہیے بلکل ہی سیدھا اور اگر possible ہو تو آپ ان کو اس طرح کی پولیتھین کی سلیلز میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کلیکشن کرنے کا سچ میں شوق ہے تو آپ اس طرح کی اچھی ایلبمز بھی خری سکتے ہیں جس میں آپ اپنے نوٹوں کو اس طرح سے سجا کر رکھ سکتے ہیں وہیں اب بات کریں سککوں کی تو سککوں کو بھی آپ جمع کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ ان کو ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے کلیکشن میں کوئی ریئر سککہ ہو جس کی اچھی کنڈیشن میں قیمت ہو 5 سے 10 ہزار لیکن آپ نے اپنے سککوں کو رکھا ہو کسی پولیتھین یا کسی ڈبے میں اور ایسا کرنے سے آپ کے سککے آپس میں رگڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر سکریچ آ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سککہ ویلیویبل ہے تو ایسا کرنے سے اس کی قیمت گھڑ سکتی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئر یا قیمتی سککہ ہے تو اس کو بھی آپ لوگ ایسے فولڈرز میں رکھ سکتے ہیں اس طرح کے فولڈرز آپ لوگوں کو آسانی سے ایگزیویشنز میں یا پھر آن لائن ایمیزون جیسی ویب سائٹ پر بھی مل سکتے ہیں ہو سکے گا تو ان کی لنکس بھی میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے جا کر بھی آپ انہیں پرچیز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کوائن ہولڈرز کو اس طرح کی ایلبمز میں سجا کر بھی رکھ سکتے ہیں جس سے یہ آگے آنے والے سمیں میں سرکشت رہ پائیں گے تو اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ آپ اپنے سککوں کو بیچ کس کو رہے ہیں مان لیجئے کہ اگر آپ کسی ایگزیویشن میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ اپنے پرانے سککے اور نوٹوں کو کسی ڈیلر کو بیچنا چاہیں گے تو وہ ڈیلرز آپ لوگوں کو صرف اتنی ہی قیمت دیں گے جس قیمت پہ وہ آگے بھی منافعے کے ساتھ ان کو بیچ سکیں لیکن دوستو اگر آپ اپنے سککوں کو کسی کلیکٹر کو بیچیں گے یعنی کہ جو اس طرح کی سککوں کو اپنے پاس رکھنے والا ہے تو وہ آپ کو ان کی تھوڑی زیادہ قیمت بھی دے سکتا ہے مگر دوستو یوٹیوب پر آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تو حدے ہی پار کر چکے ہیں کیونکہ کچھ یوٹیوبرز تو ایسے بھی سکیمز کر رہے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی فورن کا کلیکٹر آپ کے سککے اور نوٹوں کو لاکھوں میں خرید لے گا بس آپ کو یہاں پر ریجسٹر کرنا ہے یا آپ کو ریجسٹریشن کے لیے پانچ ہزار یا دس ہزار روپے دینے ہیں یا اسی طرح کے اور بھی کافی سارے سکیمز تو اگر آپ اس طرح کے سکیمز میں فسنا نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور کہ آپ اس طرح کی فرضی ویڈیوز پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ انہی کی وجہ سے کافی سارے بھولے بھالے لوگوں کو پیسے اور سمیہ کا نقصان ہو رہا ہے اور اسی طرح کی بھرامک اور غلط جانکریوں کے ساتھ آپ کبھی بھی اپنے پرانے سکیمز اور نوٹوں کو نہیں بیچ پائیں گے اور آگے چل کر آپ کا بھی بھروسہ کوئن کلیکشن سے اٹھ جائے گا تو کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے پرانے سکیمز اور نوٹوں کی صحیح جانکانیاں لیجئے اور جانیے کی کس کنڈیشن میں آپ کے سکیمز کی کیا قیمت ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنے پرانے سکیمز اور نوٹوں کو بیچنا چاہیں تو آپ ان کو صحیح قیمت پر بیچنے کا ٹرائی کر سکتے ہیں اور پرانے سکیمز اور نوٹوں کو بیچنے کے کافی سارے طریقے میں آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں تو اس کے لیے پوری ایک پلیلسٹ اوپر آئے بٹن میں موجود ہے وہاں پر سیل کرنے کی طریقوں کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ ان کو ایک بار ضرور دیکھئے گا لیکن دوستو آپ لوگ یہاں پر ایک بات کا دھیان ضرور رکھئے گا کہ آپ لوگ کبھی بھی کسی سکیمر یا فراڈ آدمی کے جھانسے میں مت آئیے گا کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈز ہو رہے ہیں جس میں ان لوگوں سے ان کے کامن سکیمر اور نوٹوں کی قیمتیں لاکھوں میں بتا کر ان سے ان کے بینک اکاؤنٹ, ای ٹی ایم کارڈ اور او ٹی پی کی جانکاری لے لی جاتی ہے جس کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے فراڈ لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہے ہیں اور قیمتی سکیمر اور نوٹوں کو سیل کرنے کے لیے یوز کریں ہمیشہ ٹرسٹڈ طریقوں کو جیسے کی کوائن ایکزیویشنز اور آکشنز جہاں پر آپ کو صحیح ڈیلرز اور کلیکٹرز ہی ملیں گے اور یہاں پر آپ ہاتھوں ہاتھ اپنے سکیمر اور نوٹوں کو آسانی سے بیچ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ آگے بھی جڑے رہے ہیں اور جانتے رہے ہیں پرانے سکیمر اور نوٹوں کی سچی جانکاریاں اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی نولیج ملی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی شیئر کرنے کے بعد ہی لوگوں کو سچائی کا پتہ چل سکے گا اور آگے بھی سکیور نوٹوں سے جڑی ہوئی اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اور آپ سبھی لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد